ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت خانبی نباللہ مرکدو نے بڑا ایک عجیب لطیفہ ہی کہہ لیں لکھا ملفوزات میں فرماتے ہیں کہ ایک بڑے چودری صاحب تھے گاؤں میں تو ان کا بیٹا اسی گاؤں میں ایک شاعر بھی تھا ان کے بیٹا جو ہے نا شاعر کے ساتھ جڑ گیا آپ جانتے ہیں شاعروں کی زندگی اللہ بچائے کہ وہ ایک تصورات کی دنیا میں ہوتے ہیں دنیا کے کسی کام کے لیے رہتے ہیں ہر وقت تخیلات میں ہوتے ہیں تصورات میں ہوتے ہیں اب بیٹا بھی ان کے ساتھ ہی جڑ گیا اب چودری صاحب کو فکر ہوئی کہ یہ بیٹا اس شاعر کے ساتھ مل گیا ہے تو یہ تو نادین کا رہے گا نا دنیا کا بڑا روکتے رہے کہ بیٹا کیا کر رہے ہو تمہاری شادی کرنی ہے تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کیا کرو گے اس نے کہا ابا جی میرے پاس بہت کچھ ہے آپ فکر نہ کریں اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے اس نے کہا میں جس استاد کے پاس ہونا اس نے مجھے بہت کچھ دے دیا ہے کہا کیا دیا ہے اس نے کہا کہ میرے استاد نے ایک قطع کہا ہے وہ ہے دس ہزار کا ایک ربائی ہے وہ ہے پچاس ہزار کی اور ایک غزل ہے وہ ایک لاکھ کی وہ کہتے تھے ایک لاکھ کی غزل کہہ رہا ہوں میں یہ پچاس ہزار کے میری یہ ربائی ہے تو میرے پاس وہ ساری نوٹ ہیں اور وہ اس حساب سے میرے پاس بہت کچھ ہے ابا نے سمجھانے کے لیے کہا کہ بیٹا آج نہ اپنی ایک ربائی سے کوئی گھر کی سبزی تو لاکر دو پتہ چلے اس کو سمجھ آجائے گی وہ اپنی ڈیری لے کر گیا جس میں وہ کھا شیروں کا ریٹ لکھا ہوا تو منڈی میں چلا گیا اور جا کر ایک صاحب سے کہا کہ دو کلو علو اور دو کلو سبزی اور دو کلو فلان چیز ٹرماتر وغیرہ یہ ساری چیزیں کر دو پیسے کتنے ہوئے اس نے صرف تول دیا تو بتایا کہ پیسے مثال کے طور پر تین سو رپیہ ہو گیا تو اس نے ایک پانچ سو والا وہاں شیر بھڑا اور اس کو پھاڑ کر دیا کہ یہ پانچ سو کا شیر دو میں دے رہا ہوں تین سو کٹ دو دو سو مجھے بھاپنی دے دو وہ سبزی والا اس نے کہا کہ کیا تیرا دماغ خراب ہے وہ بھائی لال نوٹ دو تین ہمیں یہ کیا کاغذ کا ٹکڑا تم نے دیا ہمیں اس نے کہا یہ پانچ سو کا شیر ہے پانچ سو کا یہ لکھا ہوا میرے استاذ نے بتایا اس نے کہا بیوہ پوپ چل یہاں سے دماغ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ساتھ والے کے پاس چلا گیا اس کے ساتھ بھی یوں ہی کیا سارا کچھ تلا لیا اور وہ شیر اس کو دے دیا کہ پانچ سو کا شیر دے رہا ہوں اپنے پیسے کار کر بکایا مجھے دے دو اس نے کہا یہ تو بیوہ پوپے جب تیسری دکان پر گیا تو اس نے کہا یہ منٹر لائے ہوا ہے پکڑو اس کی ٹکائی لگا ہو یہاں یہ ایسے خان کا سودہ تلوہ لیتا ہے پیسے ہے نہیں شیر بیجتا پھرتا ہے اب وہ جب اس کی کٹائیوں نے لگائی تین چار لوگوں نے مل کر تو واپس استاذ کے پاس آیا وہ ڈیری زور سے ان کے قدموں میں مارے کہ استاذ یہ آپ نے کیا مجھے چکر میں ڈالا ہوا تھا کہ یہ شیر اتنی قیمت کھا ہے اتنی قیمت کھا ہے اس سے تو دو کلو سبزی نہیں آتی مارکت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لاکھوں کے آپ کو شیر بتا دی ہیں استاذ سمیدار تھا کہنے لگا کہ بچے کیا ہوا اس نے کہا جب اببہ نے کہا تھا کہ ان شیروں کی سبزی لا کر دو اس نے کہا بیٹا میرا نا فلان تاریخ کو مشاعرہ ہے ایک بادشاہ نے ہمارا وقت لے رکھا ہے مشاعرہ ہے آپ اس میں جائیے گا اور اس میں میری یہ جو پچاس آزار والی غزل ہے نا آپ یہ پڑیے گا وہاں پھر آپ کو پتا چلے گا خیر اس کو تیاری کروائی ڈیٹ آگئی بادشاہ کے ہاں مشاعرہ ہوا جب اس نے وہ غزل پڑی یہ تو اپنی طرف سے بنا کر پڑھ رہا تھا کہ میں پیش کر رہا ہوں جب غزل پڑی تو چونکہ پڑا لکھا طبقہ تھا پھٹک گیا سارا تو بادشاہ نے پشی میں وہ پچاس کی وجہ بھی ساٹھ ہزار نکال کر اس کو دیا ہی نام آپ نے کمال کی غزل کہی اب وہ جیب میں لے کر نا آ گیا اور استاذ سے شرمیندہ بھی ہوا اور معافی مانگی کہ استاذ جی مجھے پتا نہیں تھا کہنے لگے بیٹا پہلے آپ یہ جو شیر جس منڈی میں لے کر گئے تھا نا اس کی وہ منڈی نہیں ہے اس کی وہ منڈی نہیں ہے جہاں جو اس کی منڈی ہے اس میں جا کر دیکھو اس کی قدر و قیوت اس سے بھی کہیں بڑھ کر رہے جو میں نے تمہیں ریڈ بتایا یہ سوزی منڈی میں اس کا خریددار کوئی نہیں ہے یہ بادشاہوں کے مشاعرے ہوتے ہیں حضرت نے یہ لطیفہ لکھ کر نہ فرمایا کہ میرے پیارے مسلمانوں عزیزوں بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن و سنت نماز پر روزے پر حج پر قرآن پر یہ جو سارے تم سے وعدے ہیں نا اس میں دنیا کی منڈیوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یہاں سارے سبزی والے بیٹھے ہوئے ان کو کیا پتا اس قرآن کریم کی ایک آیت پر کیا ملے گا یاسین پر کیا ملے گا واقعہ پر کیا ملے گا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کیا ملے گا یہ سبزی فروش ہیں سارے کے سارے اس کی منڈی آخرت میں لگے گی وہاں جا کر پتا چلے گا ایک حافظ قرآن کو اس حفظ کے بدلے میں کیا ملے گا واللہ وہاں دنیا کے بادشاہ بھی وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ ہماری پوری کائنات کی بادشاہت ایک طرف اور اس کا مرتبہ مقام ایک طرف اس کی منڈی آگے آنے والی ہے یہ دنیا کی بڑا مختصر سا جنگشن ہمارا اس کے بعد قبر کا اس سے کہیں بسی اس کی قدر و قوت وہاں پتہ لگنے والی ہے جب قبر میں جاؤ گے ایک سبحان اللہ ایک سبحان اللہ تمہاری یہاں کی ساری زندگی کی کمائی سے حالہ و بہتر ہوگا